ابھی ایک اور اپشن ہمارے پاس آگیا ہے پلیسمنٹ کا پلیسمنٹ میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوتے ہیں ایک ایڈوانٹیج پلس پلیسمنٹ ہوتا ہے اور یہ کہہ بھی رہا ہے خود کے یہ ریکمینڈڈ ہے تو ریکمینڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیس بک خود کے رہا ہے کہ یہ ریکمینڈڈ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہو تو ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھے تارگٹ لے کر آئیں گے لیکن ہم اس کو یوز نہیں کریں گے کیوں کیونکہ یہ ریکمینڈڈ جو ہوتا ہے وہ اپنے برد کی مطابق ہر جگہ پر آپ کا ایڈ دکھاتا ہے فر ایکسیمپل آپ کا ایڈ فیس بک بھی بھی دکھائیں گا مسینجر بھی بھی دکھائیں گا اس طرح انسٹرگرام میں بھی دکھائیں گا تو وہ تو میں نہیں چاہتا ہے میں ایک سپیسیفک چیز چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں مینول کروں مینول میں نہیں کر دیا ابھی یہاں پر میں آتا ہوں مینول میں کہہ رہا ہے کہ کونسی ڈیوائس کو ٹارگٹ کر رہے گا تو ٹارگٹ میں آل ڈیوائس کو ٹرگٹ کر رہے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ڈیسٹ آب کو صرف ڈالکڈ کرنا چاہتے ہو تو جو لوگ ڈیسٹ آب میں فیس بک دیکھتے ہیں یا اسٹرگرام دیکھتے ہیں صرف اس کو دیکھ جائے گا نہیں تو آپ موہین والی کو بھی کر سکتے ہو تو دونوں کو ہم کرتے ہیں ایک کو تو ہم نہیں کرتے اگر ایک کو ہم کریں گے پھر ہمارے لئے مسئلہ بن جائے گا جو صحیح چیز ہمارے پاس ہے بس چیز جو پلیٹ فارم ہے وہ یہ ہے ہم کیا کریں گے میں نے جو یہ آپ پر بتا جئے آپ کہ ہم نے سیلیکٹ نہیں کرنا کیوں نہیں سیلیکٹ کرنا کیونکہ یہ والی چیز ہمارے پاس خود بہت ٹارگٹ ہو جائے گی فیس بک انسٹرگرام مسینجر میں نہیں چاہتا کہ ان سب کو ٹارگٹ کروں میں کیا کروں گا مسینجر اس سے ہٹا دوں گا اسٹرگرام بھی ہٹا دوں گا اور اس کے لائے آٹی ایس پیٹور بھی ہٹا دوں گا تو کیا رہ گیا ہمارے پاس فیس بک لے گئے تو کیا ہوگا ہم صرف فیس بک کو ٹارگٹ کریں گے اب صرف فیس بک کو ٹارگٹ کریں گے تو کیسے دیکھو ہمارے پاس فیڈ آتا ہے فیڈ کیا ہوتا ہے جو فیس بک آپ آن کرتے ہو اور اس طرح سکرول کرتے ہو ہمارے پاس فیڈ ہوتا ہے سی سمپل جوز کا انٹرفیس ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ہمارے پاسا رہے ہیں یہ جو انٹرفیس ہوتا ہے اس طرح ہم سکرول کرتے ہیں تو یہ جو ایڈ دیکھتا ہے اس کو آپ فیڈ کہتے ہیں آپ دیکھو فیس بک فیڈ میں میں ایڈ دکھانا چاہتا ہوں اس لئے میں نے ٹک مارک کر دیا لیکن پروفائل فیڈ میں میں نہیں دکھانا چاہتا لیکن جب آپ پروفائل پر جاؤ گی آپ پروفائل پر جاتے ہو تو اس جگہ پر اسی جگہ پر آپ اپنے ایڈوٹیزمنٹ کو لگا سکتے ہیں لیکن یہ اچھا پروفائل کی جگہ پر لیکن زیادہ تا لوگ وہاں نہیں جاتے ایڈوٹیزمنٹ کے لیے زیادہ تا لوگ یہاں فیڈ پر آتے ہیں تو ہمیں پتائے کہ یہاں پر لوگ نہیں آئیں گے زیادہ اس لئے میں یہاں پر ایڈ نہیں دکھانا چاہتا آپ کہہ رہے ہیں انسٹرگرام فیڈ تو میں نے انسٹرگرام تو آلیڈی ہٹا دیا ہے تو کیا ہوگا یہ بھی میں ہٹا دوں گا اگر ٹک ماں کیا گا یہاں پر لگا ہوئے تو اس کو میں انچک کر دوں گا انسٹرگرام پروفائل فیڈ ابھی جب انسٹرگرام پروفائل پر کوئی جاتا ہے وہاں پر ایڈ دیکھیں گا لیکن میں تو انسٹرگرام پر نہیں چاہتا فیس بک مارکٹ پلیس یہ تو جانتے ہو نا فیس بک مارکٹ پلیس بھی ہمارے پاس ایک آپ چون ہوتا ہے تو یہاں پر بھی کر سکتے ہیں میں اس کو بھی چک کریں گا چک کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ چاہتے ہو اگر آپ کا کوئی سرویس ہے یا کچھ اور چیز ہے جو فیس بک مارکٹ پلیس میں اچھا نہیں دیکھتا اس کو پھر ہٹا دو لیکن آپ کو پتا ہے کہ فیس بک مارکٹ پلیس میں اچھا دیکھے گا اور لوگ لیں گے تو پھر سیئے اس کو انٹر کروں فیس بک ویڈیو فیٹ جو ویڈیو ہوتے ہیں سارے ویڈیو جو ہمیں دیکھتے ہیں فیس بک میں تو کیا ہوگا جو کوئی ویڈیو دیکھے گا اس کے اندر ایک ایڈ آئے گا اور اس پر ایک سکپ بٹن ہوگا لیکن یہ چیز دیان میں رکھنا ہے کہ فر ایزمپل اگر آپ کا پکچر والا ایڈ ایک پکچر کا کہا ہوا ہے تو اگر آپ کا وہی ہی ایڈ ہے تو پھر کیا کروگی ویڈیو میں لگانا ویڈیو میں ایک پکچر آتا ہے فر ایزمپل آپ کو ایک ویڈیو دیکھتے ہوں اور ایک پکچر کا ایڈ آگیا تو وہاں پر آپ ٹھیک نہیں کروگے کیونکہ اچھی نہیں دیکھتے اور اگر ویڈیو کا آگیا آپ کو دیکھوگے لیکن سپوز آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک ایڈ بٹیزمین آگیا ایڈ بٹیزمین ویڈیو کے فرم میں ہے تو ویڈیو میں وہ ہمیں دیکھ جائے گا اور ہم سمجھ بھی جائیں گے کہ کس چیز کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس ٹائم لوگ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ سارا ویڈیو یا سارا جو پکچریں وہ دیکھیں اس پر پلک کریں ریڈنگ کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے ویڈیو جو ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے تو لوگ زیادہ تر اٹھیک کرتے ہیں اس لیے تو اگر آپ اس کو بھی یوز کرتے ہو تو سیئے بازدہ آپ پکچر بھی کام کرتے ہو فیس بک رائٹ کالم ابھی یہ رائٹ کالم جو ہی ہمیں فون لی ڈیسٹاپ پر ملتا ہے موبائل پر نہیں ملتا تو اگر ہم اس کو انچک کریں تو بھی سیئے کیونکہ زیادہ تر لوگ موبائل یوز کرتے ہیں اگر انسٹرگرام اسپلور انسٹرگرام تو نہیں ہے پھر سے انسٹرگرام نہیں ہے مسینجر بھی نہیں ہے اور یہ سب کچھ ہم نے ہٹا دیا مسینجر میں اس طرح دیکھے گا جو مسینجر کی اس طرح چیٹ ہوتے ہیں تو آپ کا ایڈ اس طرح دیکھ جائے تو یہ بھی ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ابھی دوسرا والا سیکشن ہم کھولتے ہیں یہ کہتا ہے کہ سٹوریز اور ریل میں اگر آپ ایڈ دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو چیک کرو انسٹرگرام تو آلڑی ہم نے ہٹا دیا ہے فیس بک سٹوریز یہ لگا ہوا دیکھو آپ کا ایڈ اس طرح دیکھ جائے گا لگا ہوگا ریکیس طرح سوایپ کرے گا تو کیا ہوگا آپ کی ریٹ کی طرف چڑھا جائے گا سہید فیس بک سٹوریز کا ہمارے پاس یہ تو سہیے مسینجر سٹوریز ہم نے تو مسینجر ہٹا دیا ہے تو اس کو نہیں کریں گی انسٹرگرام فیڈ ڈیپینڈ کا فیاب کی اوپر لیکن پھر بھی ہم نے کیا کیا انسٹرگرام کو ہٹا دیا ہے تو اب اگر آپ اس کو چیک کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا فیس بک ریلز اس کو کر سکتے ہو دیکھو فیس بک یہ جو ریل ہے اس میں آپ کا ایڈپٹائزمنٹ دیکھے گا لیکن اس میں بھی ایک چیز یاد رکھنا ہے اگر آپ کا ویڈیو والا ایڈ ہے تو فیس بک ریل میں اچھا دیکھے گا کیونکہ سارا ویڈیو دیکھے گا لیکن اگر آپ کا پکچر ہے یا ٹیکس والا ایڈ ہے تو اس طرح دیکھے گا دیکھو یہ ایک ایڈ ہے یہ ایک کمپلیٹ ڈیفرنٹ ویڈیو ہے جس کے اندر یہ والا ایڈ آ گیا ہے سپانسر اور اس پر لوگ کلک کر سکتے لیکن آپ یہاں سے انتاظہ لگا سکتے کیونکہ اگر اس طرح کا ایڈ ایک ویڈیو میں دیکھے گا تو فیس بک رکھ نہیں کرے گا کیونکہ یہ اچھا نہیں دیکھ رہا تو اس کو بھی ہم یہ ہمارے پاس سٹوریز ہوگی پھر اس کے پاس ایک اور اپشن آتا ہے یہاں پر ہمارے پاس ایک ویڈیو کا انٹرفیس ہے تو اگر ہم اس پر کلک کریں گی تو کیا ہوگا یہ ویڈیو ہمارے پاس بہت سارے ویڈیوز آ جائے گی تو اس ویڈیو کے اندر جو ہمیں ایڈ دیکھتا ہے اسی کو ہم یہاں انسٹریم ایڈ کے دیکھتے ہیں انسٹریم ایڈ ہوئی ہوتا ہے جو ویڈیو کے اندر ہمیں ایک ایڈ دیکھتا ہے وہ تو آج لیڈیو ہم دیواب ہی ایک سکڑ کیا ہے تو اگر آپ اس کو چک کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو ریز پہ اور ویڈیو پہ دونے پہ آ جائے گا پھر ہم اندر پاس سرچیں تو سرچ کو ہم یہاں انچک کر سکتے ہیں اب کیوں انچک کریں کیونکہ جب آپ فیس بک پر جاتے ہو اور وہاں پر سرچ آئیکن پر خرک کرتے ہو کچھ چیز سرچ کرتے ہو تو اسی ٹائم یہ ایڈ لوگ کو دیکھ جائے گا تو اگر آپ انچک کرنا چاہتے ہو تو کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن یہ والا ایڈ چھوٹا دیکھے گا اس لیے ہم اس کو انچک کرتے ہی لیکن پھر بھی یہ اچھا ہوتا ہے کیوں اچھا ہوتا ہے دیکھو اگر کوئی فیس بک پر آتا ہے اور وہاں کچھ سرچ کرتا ہے تو فر ایکزمپل وہ سرچ کر رہا ہے کہ مجھے چاہیے آئی فون سیون اس طرح سرچ کر رہا ہے تو سیدھا اس کی نیچے سرچ کی نیچے ایک ایڈ آئے گا آئی فون سیون تو وہ بھی ایک اچھی پریکٹس ہے اگر کوئی آئی فون سیون سرچ کر رہا ہے اور سیدھا آپ کا ایڈ آ گیا تو وہی پر کلک کرے گا تو آپ کی لئے اچھا نہیں تو اس کو بھی انچک کر سکتے ہو سرچ کو ہم نے ختم کیا اگر ان میسیجز کر رہا ہے تو میسیجز کا آمنہ ہوئی مسینجر ہم نہیں کرنا چاہتے ایپ سے ہمیں ویبسائٹ کر رہا ہے تو اگر ویبسائٹ کرتے ہو تو سیئے لیکن ہمارے پاس ایپ یا ویبسائٹ نہیں ہے تو میں اس کو بھی نہیں کرنا چاہتے تو دیکھو یہ ساری چیز تب ہی آپ کے پاس آئیں گی جب آپ مین ور پلیسمنٹ پر کلک کرو گے اور فیس بک بار بار کے رہے گے نہیں آپ رکومینڈ پر کلک کرو کیوں کیونکہ فیس بک انسٹاگرام اور اس طرح کے مسینجر سب کچھ میں آپ کا آٹومیٹرکلی دیکھ جائے گا تو آپ کا جو کانسٹ ہوگا وہ خراب ہوتا جائے گا مطلب پیسے چلے جائیں گی اور زیادہ لوگ نہیں آئیں گے یا اگر آئیں گے بھی تو مطلب اس طرح تو نہیں ہوتا زیادہ تب آپ کا آر ڈی ایس کبھی کبار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا آر ڈی ایس سے فیس بک پر ایکٹیو ہوتا ہے انسٹاگرام پر ایکٹیو نہیں ہوتا تو کیوں دیکھاتے ہیں انسٹاگرام پر اس طرح میں من کا سمجھ جائے دیکھاتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی